ہائے ایوریون اسلام علیکم ہوفیلی آپ سب بلکل ٹیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں تو آج ہے فرائیڈے کا دن تو میں صبح صبح پانچ بجے ہی اٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے نہانا تاگر کے سارے کام کرنے تھے کیونکہ رات کو مجھے میں نہ حمد ہی نہیں رہتی کہ میں کام کروں اور سارا کچھ کروں نا تو بس رات کو میں اتنا کر لیتی ہوں نا کہ صرف میں کھانا بنا لیتی ہوں اور صبح میں اٹھ کے نہ سارا کام کر رہی ہوتی ہوں تو صبح اٹھ کے جہے میں نے سارا گردو ساف کر لیا تھا پوچھا لگا لیا تھا برطن دو لیے تھے اور باہر ابھی جہے دیکھیں اندھیر ہے لاؤنج سے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو یہ سارا لاؤنج میں نے ساف کر لیا تھا پودو کو پانی دے دیا تھا کیونکہ پھر سارا دن میں ہوتی نہیں ہوں تو پانی بھی کوئی نہیں دیتا اور بس اس طرح سے میں لاؤنج کو بند کروں گی کیونکہ یہاں سے ٹرنڈی ہوا ہے گی نا اور پھر ان کو ٹرنڈ لگے گی اور اگر اڑ بھی گئے نا تو ناشتہ گرم اس میں کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا اور بس میں سب کچھ بند کروں گی اور اندر انٹر ہوں گی سارا میں نے ساف کر لیا تھا اور بچے دیکھیں یہاں پہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں بچے یہ دیکھیں یہاں پہ بچے سوئے ہوئے ہیں اور بس میں نے ناشتہ پھر جو ہے ریڈی کر لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ناشتہ ہے تو بچے کے لئے تو میں نے انڈا بنا لیا تھا لیکن اپنے لئے جو بلائی تھی نا تو وہ میں نے نکال کے نا دھوٹسے میں نکھا لیتی اور یہ میں نہا لیتی اور نماز بھی صبح صبح میں نے پڑھ لیتی میں نے کہا یا اللہ سارا دن میرا اچھے سے گزارنا اور عباس کو میں نے اٹھا تو لیا تھا لیکن اس کو دورے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ناچتہ نہیں کر رہا تھا تو بس اس کو میں بول دیتی کہ اٹھو ناشتہ کرو لیکن یہ نہیں کر رہا تھا میں نے کہا چھو اپنی مرضی ہیں تمہاری اور بس یہاں پہ میں اپنا شروع کرلوں گی کیونکہ میں پانچ بس سے اٹھو ہی ہوں اور ابھی جو ہے ساڑھے چھے بجے ہیں اور مجھے کافی بھوک لگ گئی تھی تو بلائی تو میں نورملی ڈیز میں نہیں کھاتی ہوں لیکن آج کل کیونکہ میں جوب پہ جاتی ہوں اور مجھے کافی مطلب چلنا پڑتا ہے تو اس میں نے کہا چلو میں کائی لیتی ہوں کیونکہ اتنا چلنا پڑتا ہے مجھے تو اس میں جو ہے بلائی کا کوئی مطلب پتہ ہی نہیں چلے گا ختم مطلب ڈائجسٹ ہو جائے گی اور بس اس طرح سے ناشتہ ہمارا ہو گیا تھا بچے بھی ریڈی ہو گئے تھے گھر کو میں نے اللہ حافظ کے دیا تھا تو بھائی بھائی اللہ حافظ می سویٹ ہوم اور یہاں پہ بچوں کو نان ریڈی کر لیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ نکل آئے تھے تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ میں بی آٹی سے نہیں جا رہی ہوں اور میں جو ہے اپنے دیور کے ساتھ جاؤں گی میرے دونوں دیور ہیں یہ اللہ صحت دے انہیں اللہ زندگی دے مطلب یہ مردان میں تے کل آئے ہیں رات کو اور سبح ڈیوٹی پہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ بی آٹی سے نہیں جانا میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ہی جانا تو بی آٹی کا سفر اچھا تو ہے لیکن کافی تقا دینے والا ہے اور میرا ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے جبکہ گاڑی میں مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو بس میں نے کہا چلو شکر ہے آج مجھے ٹھوڑی آسانی مل گئی تو نماز پڑی تھی میں نے دعا مانگی تھی تو اس وقت میں میرے کام میں ٹھوڑی آسانی ہو گئی تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی تو یہاں پہ ہار ڈیس پہ سیل لگی ہوئی تھی تو ون نائنٹی نائن سے شروع ہو رہی تھی ہے اور ٹھو نائنٹی نائن تری فورٹی نائن اور ٹو فورٹی نائن میں جو ہے یہاں پہ جو ہے ڈیل لگی ہوئی تھی تو شروع والی جو ہے نا ون نائنٹی نائن کی ڈیل شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا جو ہار ڈیس سے کھانا چاہتے ہیں تو میں ان کو پرائیسز بتا دوں تا کہ ان کے لئے آسانی ہو اور بس ہم اپنی سفر کی طرف رہا دہوا اور آج کا دن اللہ بس خیر سے گزارے تو دو دن رہ جائیں گے اور پھر دو دن کے بعد نہ میں گھر پہ بیٹھ جاؤں گی ہو اور جو ہے ہم اس میں گھومیں مری جائیں سواد جائیں اور کاغان ناران جائیں بس گاڑی اچھی ہونی چاہیے ہماری ہے لیکن ویڈز ہے تو وہ چھوٹی ہے تو مطلب وہ اتنی اچھے سے نہیں چل سکتی نا تو بس یہاں پہ یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے یہاں پہ فلاور بھی کافی اچھے ہیں اور یہ آئی لوف جو پشاور لکھا ہے نا تو میں ست کے جاؤں میں واری جاؤں اس کے اور بس یہاں پہ یہ سٹیڈیم تو میں اپنے دیور کو بتا رہی تھے میں نے کہا اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو تمہارا بیٹے بھی یہاں مطلب سیکھتا اور یہ ادھر ادھر نہیں گھومتا تو فائنلی میں پہنچ گئی ہوں اور میں انٹر ہو گئی ہوں اپنے فیورٹ پارک میں پہنچ گئی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں میں پہنچ گئی ہوں یہ ہے پارک اور میں ابھی بھی وائس آور نا اسی پہ میں کر رہی ہوں اور پارک میں بیٹھ کے ہی میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہ مسجد بھی ہے ساتھ میں اور کافی اچھی انوائرمنٹ ہے کافی زبردست ہے اوڑتوں کے لیے جو گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتی ہے نا تو ان کے لیے یہ پارک جو ہے نعمت ہے تو ان لوگ کو تو اتنا ہی پتہ لگ رہا ہوگا لیکن مجھے دیکھ کے نا کافی لگتا ہے کہ یہ ان لوگ کے لیے نعمت ہے تو بس یہاں پہ پیچھے جھول ہے اور یہاں پہ واش روم بھی تھا تو بس آج نا انہوں نے مجھ سے میرے نائسی کا فوٹسٹیٹ مانگا تھا لیکن میں گھر پہ بھول آئی تھی تو ہم یہاں پہ آئے تھے نواب مارکٹ اور یہاں پہ جو ہے ہم ایک شاپ پہ نا فوٹسٹیٹ کر رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ ان کی شاپ ہے جو کافی اچھی ہے اور میں فرس ٹائم یہاں آئی ہوں اور یہ ہے ان کا نواب مارکٹ جہاں پہ سب کچھ آویلیبل ہے ایوریتنگ آویلیبل اندیر اور آپ جو بھی لینا چاہے نا یہاں سے لے سکتے ہیں تو بس اس طرح کے نا ایسے ہمارے محلو کی طرح نہیں ہے کہ گلی کے ہر کونے پہ نا آپ کو ایک دکان دیکھ جائے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں اور بس یہاں یہ پورا ایریا ہم نے آج کور کرنا تھا تو میں نے کہا چھلو میں سب سے پہلے ایریا دکھا دیتی ہوں اور ہمارا کام یہاں سے نا سٹارٹ ہو گیا تھا تو بس آج فرس دسمبر ہے اور فرائیڈے ہے اور ہمارا کام بھی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس یہاں پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز ہم نے کر لیا تھا تو بسم اللہ پڑھ کے ہی ہم کرتے ہیں تاکہ پورا دن اچھے سے گزرے اور یہاں میرا کام ہو چکا تھا اور میں شوٹ نہیں کر سکی درمیان میں اور بس یہاں پہ جو ہے میں بیٹ کروں گی بی آر ٹھیکا وہ آئے گی تو پھر اس میں میں چڑھوں گی اور گھر پہنچوں گی تو سب سے بکواز ٹائم نا یہ ہوتا ہے میرا جب میں گھر جانے کیلئے نہ اس میں بیٹتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے ہماری بس آ گئی تھی اور بائی لکنا آج کا فرائیڈے کا دن کافی اچھا رہا میرے لئے اور بائی لکنا مجھے جو ہے سیٹ مل گئی تھی تو میں سامنے ہی سیٹ پہ بیٹ گئی تھی اور یہ دیکھے اس طرح سے کارٹ پنچ کر کے نہ ہم انٹر ہوتے ہیں اور یہ ہے باہر کا وی ہوں میں نے کہا چلو آج فرائیڈے ہے تو میں آپ لوگ کو قلعہ بلاحسار بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھے قلعہ بلاحسار تو باہر سے کافی اچھا لگتا ہے یہ کافی اچھی فیلنگز آتی ہے اس کو دیکھ کے نہ کافی پوزیٹیف فیلنگز آتی ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کو بھی دکھا دوں اور یہ دیکھے کچھ اس طرح سے ہیں تو بس گھر کی طرف جائیں گے اور کافی میں تک گئی تھی آج مجھے دیر بھی ہو گئی تھی مطلب میں بس میں بیٹی تی بیٹی میں اور آزان ہو گئی تھی اثر کی اتنا مجھے لیٹ ہو گیا تھا اور اور دن تو میں پہنچ جاتی ہوں تین بجے کے قریب لیکن آج میں یہاں سے تین بجے نکلی تھی تو کافی دیر ہو گئی تا تو اور دن تو میں یہ اس راستے سے جاتی ہوں آپ آج میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں بیٹی کا اسکیلٹر بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ اسکیلٹر ہے اور یہ دیکھے یہاں اس سے ہم چڑھیں گے اور آج میں نے کہہ چلو میں آپ لوگ کو یہ مطلب اتنے دن سے میں سوچ رہی تھی لیکن یہاں تک جانے کی میری حمد نہیں ہوتی تھی اور میں وہ کم راستے سے نہ چلی جاتی تھی لیکن آج میں نے کہا چلو میں آج آپ لوگ کو دکھا دوں تو بس یہاں سے میں اتروں گی اور گھر کے لیے میں جاؤں گی تو بس یہ دیکھیں یہاں سے میں جاؤں گی اور یہ ہے اترنے والا راستہ اور ساری گاڑیا اور سب کچھ تو یہی میں سوچ رہی تھی نا کہ میں کب پہنچوں اور زمل کو میں دیکھ ہوں کیونکہ کافی ٹائم مجھے مطلب لیٹ ہو گیا تھا اور نیدہ بھی چلی گئی ہوگی تو صرف آباس ہوگا آباس چھوٹا ہے اچھا ہے ریسپونسبل ہے لیکن پھر بھی نہ ڈر لگتا ہے کہ اس نہیں کچھ ہو جائے کوئی میں سہپ نہ ہو جائے گھر پہ کیونکہ وہ لوگ نیچے ہی ہوتے ہیں تو بس میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے یوزوری جو میں ہمیشہ کرتی ہوں تو زمل کے لیے میں یہاں سے پاپس لوں گی اور پھر ہم گھر جائیں گے تو بس اللہ کرے گھر میں خیریت ہو اور سب کچھ اچھا تو بس یہاں سے میں نے پاپس لیے اور یہ میں پہنچ گئی ہوں تو کی میں لے کے نہیں گئی تھی اور یہ دیکھیں دروازہ آباس نے کولا ہے اور آباس کو میں نے کہا تھا کہ آج جمعہ ہے تو تم نے نماز پڑھنا ہے اور رہے وائٹ کپڑے بھی پہننا ہے واپس آ کے تو اس نے وائٹ کپڑے بھی نیدہ نے پہنال دیئے تھے اس کو اور یہ نماز بھی پڑھنے گیا تھا تو میں اس کو کہہ رہی نہ کوئی رہے تو یہ کہہ رہے کہ اس پڑی گریرائی وی ہے نیدانیں ساری تو تو میں نے ڈانٹا ہے میں نے کہ کیوں گریرائی وی ہے اور مجھے جیسی میں انٹر ہوئی ہوں نا تو مجھے کہہ رہے کہ زمل سوئی ہوئی ہے ٹو می نے کہا چلو شکر ہے وہ مض 향ا خفہ نہیں ہے سوئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہماری میمی نہ سوئی ہی ہے بیچاری پورا دن ہمیں مس کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پاپس لے آئی تھی میں اور اس نے اپنا نکال لیا تھا یہ اور اس کو میں ڈانٹ رہی تھی میں نے کہا تم کمرے میں کیوں گئے ہو کیونکہ اوپر ہے میرا کمرہ جس میں یہ ساری چیزیں پڑھی بھی ہیں تو بس اب ہم ڈیلی روٹین کام شروع کرتے ہیں تو میں گئی تھی باہر یہ چیزیں لانے کیونکہ سودہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں لے آئی تھی تو یہ میں اورنجز لے آئی تھی ہنڈرڈ روپے کا ون کیجی میں لے آئی تھی کافی اچھے اورنجز تھے اور بچوں نے نہ اتنے کھا بھی لیے تھے تھوڑے رہ گئے تھے میں نے کہا چلو دکھا دوں تو سو روپے کی دہی لائی تھی میں ون کیجی جو ہے میں ٹماتر لائی تھی ون کیجی یہ میں بڑے آلو لے کے آئی تھی پھیلے آلو جو ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ پیاز لائی تھی تو آلو اسٹی کے لے کے آئی تھی اور پیاز جو ہے ون تھرٹی ون کیجی لائی تھی میں اور اس طرح سے یہ چھوٹے جو ہے لال آلو میں لائی تھی یہ آلو کے پراتو کے لیے اور موموس کے لیے نا یہ بھی ایٹی روپے پر کے جی اور میں دو کیجی لے کے آئی تھی اور اس طرح سے ایک چکن بھی لے آئی تھی میں نے کیونکہ میرے بچوں کو Jak SHAD Girls貴 نہیں پسند تو چکن میں میں نے استقبائی تھی بچوں کے لئے کچھ بنا لیں گے اور ان سب charts میں اپنی اپنی جگہ پہ رکھوں گی جس طرح سے میں یوشوالی رکھتی ہوں تو سب کخ 어디 پہ رکھوں گی تو بس شروع کرتے ہیں تو یہ میری ایک ٹھوکری ہے جس میں میں جو ہے آلو اور پیاز اور لیسن رکھتی ہوں تو کافی گندی ہو گئی تھی میں نے کر тیلو اس کی ہم صفائی کرتے ہیں اور میں نے جو کاغذے میں رکھتی ہوں نا اگر اس کا کوئی موسٹر نکلتا ہے تو وہ اس پہ نکل جاتا ہے اور میں ان کو مطلب ہٹا دیتی ہوں تو یہ صاف اور لگا لوں گی اور اس طرح سے نا یہ منت کا آج فرز ڈیٹ ہے اور گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ایک ہفتے کی تو میں لے آتی ہوں اور یہ ہمارا ایک ہفتے نا اچھے سے چل جائے گا تو ون ویک کی میں گروسری لے آئی تھی اور میں نے کہا چلو سٹارٹ سے نا سب کچھ صاف کر کے میں رکھ دوں گی تاکہ پورا منتہ ہمارا اچھا سا یہ چل جائے تو بس پھر پیجز میں اس میں رکھوں گی کیونکہ کئی سے بھی موسٹر نکلینا تو اس میں جذب ہو اور وہ نیچے دوسرے اس پہ نہ گرے اور بس دونوں میں میں رکھوں گی پیپر اور اس طرح سے نا یہ کافی اچھا رہے گا اور میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں اب میں بھی یہی کرتی تھی میری تو انہی سے سیکھ کے نا میں نے یہ مطلب سیکھ لیا تھا اور اسی طرح سے اب میں کر دی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے رکھ دیئے تھے اب اس کے اوپر میں آلو ڈالوں گی تو یہ میں جو ہے وہ ٹو کیجز لے کے آئی تھی اور ایٹی پر کیجی تھا تو موموس کے لیے میں یہ ابالوں اور یا آلو کے پراتو کے لیے ابالوں تو یہ کافی اچھا ہے اس طرح سے بڑی بھی لیا آئی تھی فرائز کے لیے تو وہ بھی ایٹی روپے پر کیجی تھا لیکن یہ تو بڑے تھے تو اس سے فرائز کافی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اور بس اس طرح سے ہمارے آلو نہ سیٹ ہو گئے ہیں تو یہ میرا ون ویک یا ٹو ویک تو چل ہی جائے گا بس دیکھتے ہیں مہمان آتے ہیں تو نہیں چلتا اگر مہمان نہ آئے تو بہت اچھے سے یہ چل جاتا ہے اور پھر میں انین کو رکھوں گی اپنی جگہ پہ تو یہ میں ون کیجی لائی تھی اور یہ ون تھرٹی کا میں لائی تھی ون کیجی تو یہ بھی ہمارا ون ویک چل ہی جائے گا تو بس اس طرح سے چیزیں میں رکھ دوں گی تو یہ صاف سوسری یہاں پہ میں رکھوں گی اور اس طرح سے یہ سیف رہے گی تو جو ٹاماتر آئے تھے اس کو میں نے دو لیا تھا کیونکہ پھر میں نکالتی ہوں کانا بنانے کے لئے تو دونٹی نہیں ہوں بس ڈائریک نکال کے کارٹ دیتی ہوں اور چکن جو میں لائی تھی اس کو میں صاف کروں گی اور اس سے گندگی ساری ہٹاؤں گی تو یہ صاف ہو جائے گا اور پھر کٹ کے اس کے حصے بنا لوں گی جس سے یہ اچھے سے میرا چل جائے گا ون ویک یا ٹو ویک میرا چکن چل جائے گا اور بچے صرف چکن کھاتے ہیں تو اس جس سے میں اس کو دو کے رکھ دوں گی تو بس یہاں پہ دوں گی اور جس میں جو کلیجی ہے اور جو پوٹا ہے تو اس کو دو کے ابھی میں فرائی کر لوں گی اور بچوں کو دے دوں گی کیونکہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بعد میں پھر نا یہ کانے میں یوز نہیں ہوتا اور اسی ٹائم تازے تازل آئی ہوں اور تو وہ بچے کھا لیں گے فرائی کروں گی میں اور چکن کو سارا دو کے نا میں رکھ دوں گی تاکہ اس کا سارا مویسٹر جو ہے نا وہ ختم ہو اور ہمارا چکن نا بلکل صحیح سے ریڈی ہو جائے تو یہ جو ہے اس کو ایک ایک کونہ میں اچھے اچھے سے دوں گی رکھ دوں گی تو یہ ہمارا یہ کلیجی کو میں نکال لوں گی کیونکہ بعد میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس طرح سے پوٹا کو بھی نکال لوں گی اور بس اس کو جو ہے الگ سے میں کٹ دوں گی تو چکن کو میں نے اچھے سے دو لیا تھا اور اس کو میں اب رکھوں گی تاکہ اس کا مویسٹر نکلے اور پھر میں اس کے حصے بناوں تو بس یہ یہاں پہ ہو گیا ہے تو پھر جو کلیجی اور پوٹا تھا وہ اس کو میں چھوڑ چھوڑ سا کٹ لیا تھا تو یہ دیکھیں ایسے میں نے کٹا تھا تاکہ جلدی سے یہ پک جائے اور یہ چھوڑے چھوڑے ہوں گے تو برے بھی نہیں لگیں گے یہ اندر سے کچھا بھی نہیں ہوگا اور بس آئل میں نے یہاں پہ گرم کیا ہوا تھا اور اس میں میں ڈالوں گی سب کو اور فرائنگ کروں گی تو یہ تینوں کو پسند ہے بس نیدہ کو زیادہ پسند ہے تو بس سب سے پہلے میں فرائنگ کروں گی تو اس کی ساری سمیل اور سب کچھ نہ یہ ختم ہو جائے گا اس سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا فرائنگ بھی ہو گیا ہے اس کو ہم نکالیں گے یہ دیکھیں تو اس کو ہم نکالیں گے اور صرف نمک میں ڈالوں گی اس کے اوپر اسے تو میں چاٹ مسالہ بھی ڈالتی ہوں لیکن آج صرف نمک ڈالوں گی کیونکہ زیمل کھائے گی تو اس کو پھر چاٹ مسالہ نہیں اچھا اور اسی آئل میں میں نے جو ہے انین دو کاٹ لیے تھے تو وہ میں ڈالوں گی اور اس کو جا ہے فرائنگ کروں گی اور پھر میں اس کا سالن بناؤں گی تو یہاں پہ اس پہ صرف نمک ڈالوں گی ہلاؤں گی اور بچوں کو دوں گی تو اس سے یہ نہ ویسٹ نہیں ہوگا اور یہ کام آ جائے گا اور اگر میں نے فریج میں رکھ دیا تو پھر وہ ویسٹ ہوگا پھر آگے یوز نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں اتنے اچھے کرسپی بنے تھے اتنے مزے کی یہ بنے تھے تو بس یہ ہمارے بن گئے تھے یہاں پہ چکن ہمارا اچھے سے پانی نکل گیا تھا تو وہ بوٹیاں الگ کروں گی اور ہڈیوں والے گوشتیں الگ کروں گی تو بس یہ ہم جلدی سے کریں گے اپنا کام اور تاکہ نہ میں آپ لوگ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں میں بوٹیاں الگ کر رہی تھی اور ہڈیاں الگ کروں گی تو بس یہاں پہ یہ ہمارا ہو گیا تھا اور میں نے تیز کر لیا تھا میں نے کہا چلو آپ لوگ بور ہو جائیں گے میں جو میں اتنا زیادہ کروں گی نہ آپ لوگ بور ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کٹنگ ہو گئی تھی اور یہاں پہ ہمارے انین بھی فرائی ہو گئی تو اس کو میں نکالوں گی انین کو باہر رکھوں گی تو یہ سارا میتھڑ نہ بلکل کورمے کی طرح ہے لیکن وہ مسالہ چینج ہو گیا ہے نا تو بس میتھڑ تو وہی ہے یہاں پہ جو انین میں نے فرائی کیا تھے تو وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ میں نے کاغذ پہ رکھا ہوا ہے جو ایکسرا کاغذ ہوتی ہے تو اس پہ رکھا ہے تو یہ ہڈیو والا گوشت الگ میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو بریسٹ پیس ہوتے ہیں یا جو بغیر ہڈیو والے ہوتے ہیں تو وہ بوٹیاں میں نے الگ کیوئی تھی میں نے کہا چلو اس کو میرینیٹ کروں گی اور پھر گریل پہ کبھی ہم نہ بنائیں گے اس کو اور اس کو میرینیٹ بھی کل کروں گی ابھی میں کافی تک گئی تھی تو اس کو ایسے ہی فریج میں رکھ دوں گی اور کل جب اس کو میرینیٹ کروں گی تب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں نے بریانی کی ٹھیک لئے کا کیا ہے اور ایکیん کچھ سال ان کی میں سال ان سے بھی ساخن بنا لوں گی اس کے لئے میں نے اس کے لئے میں نے اور انا celebrating ابھی جو ایسے ساران بنائوں گی تو اس کے لئے میں اس نے چفز کروں گی تو سو fluid از رکھ پیس ہوتانے گے الگ حالوات پر اینڈ میں میں نے Makakes سینڈ میں انا کرنا تو ایسے جو ایسے کچھ سچوں گی اور یہاں پر مرغی لوں گی اور اس میں جو میں سارا بنائیں گی سکن میں ڈالوں گی تو ہم تین ہی بندے ہیں تو یہ اچھے سے ہمارا ہو جائے گا دو ٹائم مطلب میں ابھی ہم کھائیں گے اور کل دوپہر کو بچے کھائیں گے تو میں تو لیٹ آتی ہوں بچے کھا لیں گے تب تک اور بس اس کو تھوڑا فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو اور اس کا یہ کچھا پنہ یہ ختم ہو جائے اور اس پہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے ڈکنا رکھ دیا تھا تو اس وقت سے اس نے اپنا مویسٹر بھی چھوڑا ہے تو یہ اچھا سے فرائی ہو گیا ساتھ میں مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ہمارا آٹا نہیں ہے تو میں نے آٹا بھی گوند لیا تھا یہاں پہ جلدی سے میں نے کہا فریش فریش گوندوں گی اور فریش نہ تین روٹیا میں بنا لوں گی کیونکہ بھوک ہمیں کافی لگی وی تھی اور دوپہر کو نہ بس ایسے ہی ادھر ادھر میں ہم نے کھا لیا تھا میں نے بچوں نے تو اچھے سے کھا لیا تھا لیکن میں نے نہیں کھایا تھا اور بس یہاں پہ میرا آٹا بھی گوند لیا تھا میں نے اچھے سے یہ دیکھے اور یہاں پہ جو میں نے چھکن کے اوپ پاوڑر میں اچھے ہے ادرک اور لہسن کا پاودر میں ڈالوں گی اور مرغی مسائلہ میں اچھے ہوگئے اس میں کوئی سمیل کوئی وہ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر ادرک اور لیسن کا میں پاوڈر ڈالوں گی جس سے نہ یہ اور بھی اس کا سمیل ختم ہو جائے گا اور مجھے سے بنے گا اور جو مرغی مسالہ ہے تو وہ بھی میں تین ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون کے قریب نہ ڈال لوں گی اور ون کپ نہ میں دہی ڈالوں گی اس میں ٹرماٹر یوز نہیں ہوں گے اور دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جلی جلی سے نہ ہلاتے جانا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو یہ جو ہے یہ دہی ایک جگہ جم جائے گا اور یہ اچھے سے گریوی اس کی نہیں بن پائے گی تو بس اس کو جو ہے اچھے سے ہم نے جو ہے ہلانا ہے اور اچھے سے اس کو جو ہے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی اور پھر اس میں جو میرے پانی ڈالوں گی چھوٹا سا ایک گلاس میں ڈالوں گی اور مطلب ایک کپ کے قریب میں اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ یہ ہڑیو والا چکن ہے تو اچھے سے گل جائے اندر اندر اور یہ میں نے پانی ڈال لیا تھا اور بس اس کے اندر جو ہے جو میں نے پیاز فرائی کی ہوئی تھی اس کو جو ہے میں اچھے سے کوٹوں گی اور جب میں اس کو اچھے سے کوٹ لوں گی تو پھر وہ اس میں میں ڈالوں گی تو یہ میں نے پیاز اس میں ڈال لی ہے اور اس کو ہم اچھے سے کوٹیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم کوٹ لیں گے تو یہ دیکھیں پیسٹ سا بن جائے گا گریوی پیاس سے ہی بنے گی اور دیکھیں یہ تو جو گریوی بنے گی نا وہ صرف پیاس سے ہی بنے گی تو چکن میں جو ہے نا میں یوں ڈال دوں گی پیاس کو جو میں نے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو بوائل آنا شروع ہو نا تو تب آپ نے پیاس ڈالنا ہے لانسٹ منی ڈالنا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا وہ پھر گریوی نہیں بن پاتی اور وہ اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے نہیں اچھا لگتا اور بس اس طرح سے نا بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں کانا بھی بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ کانا بھی بن رہا تھا روٹے بھی بن رہی تھی اب آس سونے والا تھا اور کہہ رہا تھا ممہ آپ لیٹ ہو گئی ہے میں سونے والا ہوں تو بس اس کے لیے جلیری میں نے بنا لیا تھا ہاپ فولی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں بہت اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو تینکس وار واشنگ اللہ حافظ بائی بائی